السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجھے مجھے یہ تھا کہ سجدہ جو نماز کی بات بہت سے لوگ کرتے ہیں کر کے دعا مانگتے ہیں نماز سجدے میں تو کوئی علم بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کوئی علم بولتے ہیں نہیں ہے اس پر آپ جو نہ تفصیلی بیان تھوڑا روزنی ڈالیں جی جی واضح شیخ حرشت سوال بھائی کا یہ ہے بہت سارے لوگ نماز کے بعد سجدہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ عمل صحیح ہے انہوں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے تو آپ بتائیں یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سجدے کا کوئی سبب ہونا چاہیے سجدے کا ایک سبب ہوتا ہے نماز دوسرا اگر کہیں پر جیسے سجدے شکر ہے شکر ادا کرنا یہ سبب ہوتا ہے سجدہ کرنے کا سجدے تلاوت ہے تلاوت میں اگر سجدہ آ رہا ہے تو سبب ہے سجدہ کرنے کا اور دعا کرنا فقط دعا کرنا یہ سجدے کا سبب نہیں ہے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بدعات ہے اس کے جواز کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ ایسے ہی دعا کیجئے بھائی اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا ہے آپ جب چاہیں دعا کرسے وَإِذَا سَعَلَكَ اِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُتَا وَتَدَّائِ آپ ایسے ہی دعا کریں کیا ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بہا کر کے اس کے بعد دعا کریں گے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے کیا وہ طریقہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے اور سجدے میں اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو نماز آپ پانچ بار پڑھتے ہیں کتنی رکھاتیں سترہ رکھات تو آپ فرض پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ نوافل پڑھیں آپ سجدے میں دعا کریں اگر سجدے میں دعا کرنے کی آپ کی خواہش ہے تو بغیر نماز کے سجدہ کر کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے